موسیقی 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 اس کے ساتھ میں نے ہرا دھنیا لیا ہے آدھی پیالی لیکن ہم بہت ہی تھوڑا استعمال کرنے والے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے املی لیا ہے اور املی کو مجھے تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے ہو چکے ہیں اس املی کو بھگوئے ہوئے میں نے آدھا پیالی املی لی تھی سادھا پانی اس میں ڈال کر اس کو چھ گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا تاکہ جو اس کی گھٹلیاں ہیں وہ الگ ہو جائیں اس کے ساتھ میں نے چار ادھا جو ہے وہ ہری مچے لیے ہیں نمک آپ نے حسبے ضرورت استعمال کرنا ہے میں آدھا چمچ لوں گی کٹی ہوئی موٹی سرک مچ جسے ہم چلی فلیکس بھی کہتے ہیں ہم نے آدھا چمچ لیا ہے آدھا چمچ ہم نے سابت سکھا دھنیا لیا ہے آدھا چمچ ہم نے زیرا سابت لیا ہے وان فور ٹیبل سپون ایک چتائی چمچ ہم نے کالا نمک لیا یہ میرے پاس خالص کالا نمک ہے تو یہ جتنی انگریڈنسی یہ دو چٹنیوں کی ہے تو سب سے پہلے ہم گرین چٹنی بنائیں گے ابھی میرے پاس پدینہ آویلیبل نہیں ہے لیکن آپ اس میں چاہیں تو پدینہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ گرین دھنیا لے کر گرینڈر میں ڈالوں گی اور ساتھ میں یہ ہم ہری مچے لیں گے تو ہم چٹنی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چٹنی بنانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک جگ لے لیا ہے آپ اس کو مکسر گرینڈر میں بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دھنیا لیں گے اور میں اس کا ہاف جو ہے وہ دھنیا کا اس کے اندر ڈالوں گی کیونکہ ہم نے بہت تھوڑا سا اس میں دھنیا شامل کرنا ہے جسٹو گیب دا کلر ہم نے صرف کلر دینے کے لیے اس کو اسٹمال کرنا ہے اس کے ساتھ میں اس کی ڈنڈیاں جو ہیں وہ اتار لوں گی اور اس کے اندر ہری مچیں جو ہیں وہ میں ڈال دوں گی ساری کے ساری آپ چاہے تو تین بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر جو ہے نمک ڈالیں گے اب آج کی جو گرین چٹنی ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ جب بھی ہم یہ چٹنی بنائیں گے جو ہم نے فش کے ساتھ یا چکن کے ساتھ سرف کرنی ہے تو ہم اس کے اندر دہی شامل کریں گے دو سے دھائی کھانے کے چمچ پانی شامل نہیں کریں گے یہ بلکل بزار جیسی ہم چٹنی بنا رہے ہیں تو آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں پانی نہیں ڈالنا اور اس طرح میں نے تقریباً دھائی چمچ جو ہے اس کے اندر دہی آٹ دہی آٹ کر دی ہے اب ہم اس کو گرینڈ کریں گے چٹنی جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو کریں گے سائیڈ پر اب ہم لیں گے ایک پیالی اور اس کے اندر اس چٹنی کو جو ہے وہ نکال لیں گے بسم اللہ رف یہ دیکھیں ہماری جو ایک چٹنی ہے وہ بلکل بند کر تیار ہو چکی ہے اس کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا کلر ہے وہ بلکل بزار جیسا ہے یہ ہماری ایک گرین جو چٹنی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو یہاں تک تو ایک سٹپ ہو گیا کمپلیٹ اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ سٹپ کی طرف تو سیکنڈ سٹپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک باؤل لے لیا اب باؤل کے اندر میں نے اس طرح ایک چھلنی رکھ لیا اب میں کیا کروں گی یہ جو املی ہم نے پہلے سے بھگو کر رکھی ہوئی ہے اس کو اس میں ڈالیں گے اور اس کا پلپ اور گھٹلیاں جو ہے نا وہ الگ کر لیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ سیرپ جو ہے نا املی کا یہ بہت گاڑا بنے گا تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں وہ بزار سے جو ملتی ہے وہ تھوڑی پتلے والی ہوتی ہے اور ہم نے ایک بزار والی بنانی ہے تو میں نے یہ اسی املی والی کٹوری میں ہی پانی لے لیا ہے پہلے ہم اس کو اچھے سے ہاتھ کے ساتھ پریس کر کے اس کا سارا گودہ نکال لیں گے پلپ اچھے سے ہم نے اس کا نکالنا ہے کہ گھٹلیاں اور جو اس کا پلپ ہے وہ الگ ہو جائیں اب میں تھوڑا سا اس میں پانی آئیڈ کر رہی ہوں ہلکا سا ہم کریں گے تاکہ مزید ہی اچھے سے ایڈ ہو جائیں اچھا جی ہے اب میں اس کا جو بھٹلیوں والا حصہ ہے وہ میں کر لوں گی سیپرٹ یہ دیکھیں جی میں نے اس کا پلپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے نکال لیا ہے پریس بھی کر لیا ہے اب میں اس کو کر دوں گی سائیڈ پر اور یہ اب پلپ ہم لیں گے یہ دیکھیں گے ہم نے جو اس کا پلپ ہے وہ بلکل ریڈ کر لیا ہے اب ہم اس ایملی کے پانی میں ہی یہ سارے انگریڈینٹس ہوں ہم نے سکرین پر آپ کو بتائیں وہ اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو گرائنڈر میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں گے تو چلیے اب ہم اس کو گرائنڈ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے سیم چٹنی والا جو ہے گرائنڈر جو ہے وہ لیا ہے اب میں کیا کروں گی اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں سینٹر میں اور یہ ایملی کا جو پلپ ہے وہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اس کے اندر ہم آپ چاہیں تو یہ پوری بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں آدھی ڈالوں گی کیونکہ یہ چار مرچوں کی جو ہماری چٹنی ہے وہ ریڈی ہونی ہے اب میں اس کے اندر سابت سکھا دنیا ڈالوں گی یہ میں نے اب اس کے اندر شامل کر دنیا جو ہے وہ ڈال دیا ہے اب ہم سرخ مرچ چلی فلیکس موٹی کٹی ہوئی سرخ مرچ ایڈ کریں گے کالا نمک اور یہ زیرہ جو ہے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اب ڈال کر اس کا کر دیں گے ڈھکن بند اور اب ہم اس کو گرائنڈ کریں گے اس کو ہم تب تک چلائیں گے جب تک یہ یقجہ ہو جائیں اب یہ ریڈی ہو چکا ہے میں نے سیم املی کے پلک والا جو ہے وہ باولی ہے اور اب میں اس کو اس کے اندر نکال لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں میورز ہماری یہ والی جو چٹنی ہے یہ بھی بلکل تیار ہو چکی ہے لیکن اب یہ اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ تھوڑی سی گاڑی ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی گاڑی ہے ہم اس کو پتلا کریں گے میں آپ کو تھوڑا سا جس پانی آئٹ کر کے دکھاؤں گی مگر میں اس کو پتلا نہیں کروں گی آپ بلکل اس کو پتلا اتنا ہی پتلا کریں گے جتنا مارکٹ میں ہوتا ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہ پانی ڈال کر میں نے اس کو پتلا کر لیا اور یہ آپ اس کی کنسسٹینسی آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ بلکل بزار جیسی ہماری جو چٹنی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے یہ چٹنی خاص طور پر فیش کے ساتھ سرف کی جاتی ہے یہ دیکھیں فیش کے ساتھ سرف کی جانے والی امبلی کی چٹنی جو ہے وہ ہماری تیار ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی آج ہی ہماری یہ ریسپی کمپلیٹ ہوتی ہے کال انشاءال اگبار پھر نئی ریسپی اس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے مگر جانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہمیشہ کی طرح میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور جنہوں نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ پلیز 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 ہمارا چینل سسکرائب کریں تک کہ آپ میری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں تب تک اپنا خیار رکھیں تھینکیو اللہ حافظ